اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الشفاء ہیلتھ اینڈ بیوٹیو ٹپس میں آپ سب کو خشاندید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی ہم کیسے اپنے چہرے کے غیر ضروری بال ختم کر سکتے ہیں یہ نہ صرف ہمارے چہرے کے بالوں کے لیے ہے بلکہ یہ ہمارے بازوں اور ٹانگوں پہ جو غیر ضروری بال ہیں اس کے لیے بھی بہت ہی مفید ٹوٹکا ہے سو ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے سب سے پہلے ہمیں چاہیے بیسن بیسن ہر گھر میں اویلیبل ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے لیمو یہ میں نے آدھا لیمو لے لیا ہے بیسن چاہیے اس کے بعد ہمیں چاہیے آدھا لیمو اور اس کے بعد ہمیں چاہیے پیسٹ بنانے کے لیے پانی حسب ضرورت اب ہم نے کرنا کچھ ہوئے ہیں تقریباً ایک سے ڈیٹھ چھوٹا چمچ ہم نے لے لینا ہے بیسن کا یہ دیکھیں ایک سے ڈیٹھ چھوٹا چمچ ہم نے بیسن کا لے لیا اس کے بعد اس کے اندر میں ڈال دوں گی جو میرے پاس آدھا لیمبو تھا لیمبو کو کٹ کے لیمبو کا جو جوس ہے وہ آپ نے اس کے اندر آدھے لیمبو کا جوس ڈال دینا ہے تقریبا یہ ہاف چمچ بنے گا اس کے بعد ہمیں چاہیے پانی آپ پانی کی جگہ دودھ بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ پانی کی جگہ روز وارٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے اندر میں پانی ڈالوں گی اور اسے مکس کر دیروں گی آپ نے اسے زیادہ پانی اس کے اندر نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا سا پانی سے ڈالتے رہیں اور اسے اچھی طرح مکس کرتے لیں کہ اس کا پیسٹ بن جائے وہ پیسٹ بہ آسانی آپ کے چہرے پر اپلائی ہو جائے اس کے اندر تھوڑا سا پانی اور ڈالوں گی اسے اچھی طرح مکس کر لیں اب یہ دیکھیں اسے اچھی طرح میں نے مکس کر لیا اب ہم نے کرنا کچھ روح ہیں ہم نے اسے روزانہ آپ اپنے فیس سے بال ریموو کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بازوں سے اپنے ٹانگوں سے اسے اس جگہ پر اپلائی کر دینا ہے جہاں کے بال ہم نے ریموو کرنے ہیں اسے اس جگہ پر اپلائی کر دینا ہے اور اس کا خوشک ہونے کا انتظار کرنا ہے جب یہ خوشک ہو جائے اس جگہ پر ہم نے اسے رگڑ کے اتارنا ہے آپ نے اسے رگڑ کے اتار دینا ہے یہ بال جو ہے یہ جڑ سے ہمارے بال نکلیں گے تقریباً اسے آپ جب یہ بالوں کے روٹس نکلنا شروع ہو جائیں آپ اسے پھر اپلائی کریں تقریباً اتنا بال ہو کے بہاسانی رگڑنے سے اتر جائیں بلکل اگر چھوٹا سا اس کا جو روٹس نکلے گا وہ بھی اس کے اندر نہیں آئیں گے تقریباً اتنا سا بال ہو کے بہاسانی اس کے اندر رگڑنے سے آجیں سو اسے آپ نے جب آپ کے چہرے پر بال نکل آئے غیر ضروری بار آپ نے اسے پھلائی کر کے اسے رگڑ کے اتار دینا ہے اس کے بعد کوئی بھی اچھا سا موسٹرائزر استعمال کر سکتے ہیں یہ تقریباً آپ نے مہینے میں دو سے تین بار اسے استعمال کرنا ہے اس کے استعمال سے آپ دیکھیں گے آپ کے چہرے کے جو غیر ضروری بال ہیں وہ بہت ہی جلد ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور نئے بال نہیں نکلیں گے اسے استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ٹوٹکا ضرور پسند آیا ہوگا سو امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آج کا ٹوٹکا آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر حاضر ہوں گے پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مد پھولیں اپنا بہت سا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے